جھالرہ پاتن جلا جھالاوار راجستان میں گوہ سیوکوں کے دوارہ ایک نئی پہل کی شروعات کی گئی جس میں گاؤں گاؤں شہر شہر ڈاڑی ڈاڑی کزبے گھوم گھوم کر گاؤں ماتا کے پرتیج جاگریت کرنے ہی تو گاؤں سیوک گاؤں رتھ لے کر نکلے ہیں ساتھی مائک دوارہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے تین ماتائیں ہوتی ہیں دھرتی ماتا جنینی ماتا اور گاؤں ماتا اپنی تینوں ماتاؤں کی سیوہ سرکشہ رکشہ کرنا ہی ہمارا دھرم ہے ہمیں ہمارے گھر میں کم سے کم ایک گاؤں ماتا کا پالنا ہونا آوشک ہے گاؤں سیوک کو دھارہ پرچار کیا جا رہا ہے تاکہ ادھک سے ادھک نیراشرت گاؤں ونشو کی سیوہ سرکشہ ہو سکے گاؤں ماتا بھونکے پیاسی نہیں رہے اور ہمارا ادھے شہی گاؤں ماتا کی پرتیج جاگریت کرنا ہے گاؤں ماتا کو آشرے مل جائے یہ جے گاؤں ماتا کی جے سیرام خرحر مہادی وہاں موجود مکھے عدی تھی پپو راٹھو اور مکیش میٹلز گاؤں سیوک لکشمن ہندو سہت انیہ گاؤں سیوک موجود رہے گاؤں ماتا کی جائے گاؤں ماتا کی جائے بلرامپور جلے کے ترائی چھیتر سے نکلنے والی راپتی مکھے نہر میں پانی نہیں ہونے سے چھیتر میں گاؤں پپری کٹوہ کٹوئی املیا لالپور مٹیریہ سکری سرہیہ اودائی پور گنوریا لکشمن پور پانڈے پوروہ اموہ ٹٹ ہریہ موتی پور ٹیڑھی پراس لچھوا پور بھوجے ہرا پورن پور گنوریا عدی سیکڑوں گاؤں کے کھسانوں کے گنے کا فصل پانی کے ابحاو میں سوک رہی ہے کھسانوں نے بتایا کہ بارش میں بارش سے دھان کی فصل برباد ہوئی اس کے بعد بارش نہیں ہونے سے روی فصل گے ہوں مسور عدی فصلے برباد ہو گئی اب ماتر بچی گنے کی فصل وہ بھی پانی کے ابحاو سے سوک رہی ہے فصل کی سچائی کیلئے ورطمان میں گرمی ادھک پڑھنے لگی ہے چھیتر کے کسانوں کو نہر کے پانی کیا وشکتہ ہے استطیق یہ ہے کہ چھیتر کی سبھی نہریں سوکی ہوئے ہیں ان میں اب تک پانی نہیں آیا ہے اس کارن علاقے کی ہزاروں کسان پریشان ہے سچائی نہیں ہونے سے کسان کو گنے کی فصل کے سوک جانے کا ڈر ستا رہا ہے اس سمبند میں کسانوں نے سچائی میں بھاکی ادھکاریوں سے کئی بار شکایت کی ہے لیکن اس کے بعد بھی استطیق جس کی تذبنی ہوئی ہے اس چھیتر میں گرگٹ ہی باند ایوم رابطی موکھے نہر سے پانی سپلائی کیا جاتا ہے یہ پانی چھیتر کے گاؤں تک پہنچتا ہے جس سے لگ بھک سو گاؤں کے پانی کو لاب ملتا ہے لیکن نہر میں پانی نہ آنے کے کارڑ کسان گننی کی فضل کی سچائی نہیں کر پا رہے ہیں استطیق یہ ہے کہ سچائی نہیں ہونے سے کھیتوں میں نمی ختم ہو چکی ہے جس سے کھیتوں میں درارے آنے لگی ہیں اور ذمہ داروں نے یہ سور دھیان نہیں دیا نہر کے سارے ہم لوگ گھنہ بوئے تھے سارے جو مطلب رابطی مکنہر سے اس کے سارے اب گھنہ جو بوئے ہیں وہ سوک نہیں جائے رہا ہے پانی اس کو میل نہیں رہا ہے اور پیڑی ہے وہ سوک رہا ہے پانی کے وجہ سے تو پانی جب تک کھولے گا نہیں سچائی ہونے ہی پا رہا ہے کون سا نہر ہے رابطی مکنہر تو سمبندید ادھکاریوں کو کسی کو اغغط کروایا گیا ہے اغغط کروایا گیا لیکن سب سنوائی نہیں ہو رہا ہے کیا بتا رہے ہیں لیکن موقع پر کوئی لاپ نہیں مل رہا ہے کون سا گاؤں ماملہ ہے لسو پروزیارہ بلدامپور میں پولیس ادھکاری و کرمچاری گڑ کو بریف کر سترک رہ کر چپے چپے پر نظر رکھتے ہو الودا کی نماز کو سکشل سمپن کرائے جانے کے نرتیش دیئے گئے تھے اس اکرم میں پولیس ادھکاری و کرمچاری گڑ کو بریف کر سترک رہ کر چپے چپے پر نظر رکھتے ہوئے اترولہ چھتر اندرگت برہمڑ کیا گیا تتھا مسجدوں پر ڈیوٹی میں لگے کرمچاریوں کو بریف کیا گیا اسی پرکار جنپت کے سمست چھتر ادھکاری و تھانا پربھاریوں دوارہ نماز کے دوران اپنے اپنے چھتروں میں برہمڑ شیل رہتے ہوئے دنگا نیانترن اوپ کرنوں سے لیس ہو کر مسجدوں پر سترکتہ پوروک ڈیوٹی کرتے ہوئے الودا کی نماز کو سکشل سمپن کرائے گیا اور پرشورام جنپی کو شاندی پوروک منائے جانے کو لے کر سدھارت نگر جلا مکھیالے پر پیس کمیٹی کی بیٹھک آئیو جت کی گئی اس بیٹھک میں جلا دھکاری پولیس کپتان جلے کے اچھا دھکاریوں کے ساتھ سدھارت نگر جلے کے سبھی سمودائیوں کے گڑمان یا ناغرک بھی اپستیت رہے پیس کمیٹی کی بیٹھک کو لے کر جلا دھکاری سنجیو رنجن اور پولیس کپتان امیت کمار آنند نے بتایا کہ عید اور پرشورام جنپی تیوہار سامنے ہیں یہ دونوں تیوہار سوہرد پوروک طریقے سے سمپن ہو اس کو لے کر جلے کے سبھی ذمہ دار ادھکاریوں کو آوشک دشانردیش دیئے گئے ہیں ساتھی ہندو اور مسلم سمودائی کی گڑمانی لوگوں کو بلا کر ان سے بھی اپنے اپنے تیوہار کو شانتی پوروک منانے کی اپیل کی گئی ہے جلا دھکاری نے کہا کہ سبھی ادھکاریوں کو ساف سفائی کی ویوستہ کو سدرڑ کرانے کے ساتھ بجلی پانے کی ویوستہ کو بھی درست کرنے کا نردیش دیا گیا ہے آج جرپت میں جو آنے والے پرو ہیں اید اور پرسرام جنتی کو لے کر سبھی لوگوں کے ساتھ بیٹک کی گئی بیٹک میں لوگوں سے یہ سیور کرائے گیا کہ کہیں پہ جلے میں کسی بھی طرح سامتی نہ خیلے اس کے لیے سیور کرائے گیا سبھی یہاں درم گروہ تھے سبھی سمرانت ناغرک تھے سب لوگوں نے یہ بروسہ دلائیا کہ ان کے پروے وہ اچھے سے ملائیں گے اور بہتر دن سے اس چیز کو سمپل کرائیں گے یہاں پر ہمارے سبھی ادھکاری بھی پستی تھے ادھکاریوں سے بھی نردیش دیا گیا اور سبھی ہمارے یہاں تھانیدار بھی پستی تھے تھانیدار لوگوں نے اپنے دلے کے بارے میں یا اپنے چھتروں کے بارے میں اپنے تھانا چھتروں کے بارے میں انہوں نے اسپرشت کیا ہے کہ کترے جگہ نماز پڑھی جانی ہے سبھی جگہ اور سانتی پر پڑھائے جائے گا ایسا انہوں نے پیشواس دیا ہے بلڑاپور دھانا مہاراج گنج ترائی انترگت گرام پنچائت پورے چھیٹن مجرہ تیواری ڈیہ نیواسی جان کی پرساد یادف نے بتایا کہ شکروار دو پہر ہمارے فوس گھاری میں اگیاد کارنوں سے آگ لگ گئیں گھاری میں بندھے تین مویشی بھیس پڑیا تتھا ایک گائے جھلس کر بری طرح سے گھائل ہو گئی گرامیڑوں کی مدد سے آگ پر کابو تو پا لیا گیا موقع پر پہنچے حلکہ لیکپال کمل گرامیڑوں کی مدد سے آگ پر کابو پایا گیا ہمراہوا کا رہنے والا ہوں آج دوپاہر بارہ بجے دن شکروار کو اگیاد کارنوں سے میرے پوش کے گھر میں آگ لگ جانے کے کارن میری دو بھائیس ایک گائے بری طرح سے سلج کر جل گئی ہے اور ایک چھوٹی بھائیس مرنے کی موقع پر حلکہ لیکپال کمل آکے جانچ کی اور یا تھا اچھت دھر راست لانے کی سمبھوتہ کہے رہے ہیں مین پوری کسمرہ نگر پنچائت کی بھاچپا پرتیاشی گائیتری دیوی کے چناف کاریالہ کا ادھ گھاٹن ہوا جس میں گووند بھدوریا جلا پنچائت ادھیاکش آشوک چوہان پورو ویدھائک مین پوری پورو چیئرمین کسمرہ ویپن کماری شکلا سانسد پرتیاشی بھائی پریم سنگھ شاک بھلو چوہان پورو بلوک پرمکھ راہول راٹھور سہت انے لوگ موجود رہے جس میں پورو چیئرمین ویپن کماری شکلا نے فیتہ کاٹ کر ویدیوت ادھ گھاٹن کیا تتھا سماج ایوم سب ہی ورگوں کے لوگوں سے گائیتری دیوی کو ادھیک سے ادھیک ووٹ دے کر بھاری متوں سے وجہ دلانے کی اپیل کی اور چپا چپا بھاچپا یوگی موڈی کمال نے شان کا رکھنا دھیان کا نعرہ دیا بعد میں سب ہی لوگوں کو ساتھ لے کر نگر میں ووٹ مانگے سب ہی کا آشیرواد بھی لیا کسمرہ سے بھار کیے جنتہ پاڑی کی ایماندار سماج سے بھی کارمت جدھارو جنبری امیدوار ہیں جنبری امیدوار ہیں جنبری پت کی پرتیاشی ہیں گائیتری دیوی پتنی سوالیے سری یوگی اندر سینگ ششودیا اور پچھتے للا نگلا بھوپتی کی ایس بھٹا والوں کا چناؤ نشان ہے کمال کمال کی پھول والے کھانے پر محور لگائیں مدھی پردیش کے بیتول میں سدھار شرم سادھک پریوار کے سدسیو دورہ بس سٹینڈ اوٹی بازار پر صد گرو دیو ڈاکٹر نارائن ڈت شریمالی جی کے جنموتصف کو دھوندھام سے منائے گیا گرو جی کے جنموتصف کے شب حفظر پر نکھل پاردیشور شیولنگ مندر چکھلار میں سوال تین بجے سدھار شرم سادھک پریوار کے دوارا ہون پوجن کا کارکرم آئیو جت کی آگیا سدھار شرم پریوار کے سدسیو دورہ جلے میں آنے والے سب ہی یاتریوں کو فل ناشتہ وچائے وطرش کی گئی اس افسر پر سدھار شرم سادھک پریوار کے ایسیل دھروے ششکانت جے سنگھ پورے مہی چھبڑے سہت انیے بڑی سنکھیا میں گرو بھائی سدھار سدھار نگر میں اگیاد تیز رفتار ڈی سی ایم نے دو بائیک سوار کو زور دار ٹکر مار دی دونوں بائیک چلا رہے دونوں بیس ورش یوکوں کی موقع پر ہی موت ہو گئے بائیک پر بیٹھے دونوں یوک گم بھی روپ سے غائر جید کی خریداری کر کے واپس گھر جا چھتر کے دارول علم گریب نواز کے سامنے کی گھٹنا